موسیقی بڑا اچھا کارکن جوان سالہ اماناللہ کاکر اس میں شہید ہوتے ہیں اس کے بعد زخمیوں جو پانچ بندے زخمی تھے اس میں اگلے روز حافظ ہمایوں شہید ہوتے ہیں اسی طرح جناب سپیکر آٹھ اگس کو سرینہ چوک میں واقعہ ہوا یہاں دو ہمارے پولیس اہلکار بچارے شہید ہو گئے اور دس اگس کو سرکی روڈ پہ دماکہ ہوتا ہے وہاں جانی نقصان تو نہیں ہوتا ہے برحال دماکہ ہوتا ہے آج ایک بجے کے قریب تارک اسپتال شہید وہاں چوک ہے وہاں پہ دماکہ ہوا تین بندے ابھی تک زخمی ہے اس سے پہلے جناب سپیکر حالات امن و امان کی اتنی خراب ہے کہ حکومت کے مکمل بس سے باہر ہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے آج جو دماکہ ہوا ہے اس سے شاید ایک پرلانگ کے فاصلے پر ایف سی کا چیک پوست ہے وہاں ایف سی والے کڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا جناب سپیکر سترہ جون کو اس صبح کا ایک عظیم شخصیت پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کے مرکزی سیکیٹری صبحی صدر سینیٹر عثمان خان کاکر پر اپنے گھر میں عملہ ہوتا ہے اس کو شدید زخمی کیا جاتا ہے اکیس جون کو ان کا شہادت کا عظیم ثانیہ ہوتا ہے پھر آپ نے دیکھا عوام کا جو والیانہ محبت تھا اور اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا اور اس بات کی یہ گوائی دے رہا ہے کہ کتنا عوام کا ان کے ساتھ لگا ہوتا اسی طرح پھر ملک و عبداللہ قاسی کو چھبیس جون کو اس کو اغوا کیا جاتا ہے پانچ اگس کو ان کی لاش بازیاب ہوتی ہے برامت ہوتی ہے جناب سپیکر یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس سے حکومت اس کے ادارے مکمل طور پر فیل نظر آ رہا ہے عوام کے جانمال کا کوئی تحفظ نہیں ستر ایسی عرب روپے خرچ ہو رہے ہیں امن و امان پر اور اس کے باوجود آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اگر ایک حکومت عوام کے جانمال کے تحفظ نہیں کر سکتا سب سے پہلا کام یہ ہے کسی حکومت کا کہ وہ اپنے عوام کے جانمال کا تحفظ کرے اور اس پہ انشاءاللہ ہم مزید بولیں گے کیونکہ آج کرادات بھی ایک ہے ہمارے سامنے اس کرادات کے دوران ہم مزید اس موضوع پہ بولیں گے فیلال میں جو واقعات گزشتہ تین چند دن چار دن میں ہوئے ہیں کہ میں مضمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ حکومت نہیں کر سکتے ہو تو آپ حکومت چھوڑ دیں ریزائن کریں یہ اخلاقی اقدار ہے جمہوری روایات ہے آپ ناکام ہیں آپ کی پارٹی ہے آپ کبھی آج بیان آیا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں رہی ہے آچھا ہوا حضیر داخلہ صاحب تشریف لائے ہیں ان کو زیادہ بہتر ہوگا کہ ان دماغوں میں جو بیچارے لوگ پرسو ترسو شہید ہوئے ہیں جو بیچاروں کا کیا قصور ہے ان کا کیا ہوگا شکریہ حضیر صاحب اسی طرح اگر آپ لوگ تعاون کریں اور کم بولتے رہیں گے تاکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی موقع ملتا رہا واقعی جو واقع ہوئے ہیں اگر آپ چودہ سو سنسالیس ٹیچرز کے آرڈر کریں گے سیکیٹری ایڈوکیشن کو آپ رولنگ دے دے کہ وہ فوری طور پر ان کے آرڈرز کر دے اور آرڈرز بھی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کو جو جو بھی جس جس ڈسٹرک کے وہ کینیڈیٹ ہے جو پاس سودہ کینیڈیٹ ایس ایس ٹی کے ان کے آرڈر سیکیٹری صاحب چونکہ یہ سیونٹین گریڈ آفیسر ہے گزیٹڈ آفیسرز ہے ان کے آرڈرز جو ہے نا وہ سیکیٹری سیکیٹری ایڈوکیشن کرے گا وہ ڈاریکٹ ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کے پاس بیجے گا تاکہ وہ فردر ان کی تیارینایٹی مختلف سکولوں میں کرے میں آپ سے رولنگ یہ چاہوں گا جناب چیئرمین کہ آپ چیپ سیکیٹری کو یا سیکیٹری ہائیر سیکینڈری سکول کو آپ لکھ دیں چھٹی بھیج دیں کہ ان کا جو فائنل اپروال ہوا ہے ان ایس ایس ٹیز کا یہ آرڈرز جو ہے نا ایک دو دن میں آپ کر دیں باقی ان کے تمام معاملات مکمل ہوئے ہیں اب دو 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 دوی سال سے یہ بیچارے انتظار میں ہیں ابھی اگر یہ پہلے تائینات ہوتے تو ابھی یہ بچوں کو پڑھانے جاتے ہزاروں بچے کم از کم ایک لاکھ بچے ان سے جو ہے نہ استفادہ کرتے بچیاں اس سے استفادہ کرتی تو میں آپ سے رولنگ چاہوں گا منسٹر صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں آپ رولنگ دے دے چیپ سیکیٹری صاحب کو کین کے آرڈرز پوری طور پر کرتے ہیں شکریہ جناب نسلہ زیر صاحب جو آپ کی سوالات ہوتی ہیں ان کی جوابات کے لئے آپ متعلقہ منسٹرز ہوتے ہیں پارلیمانی سیکیٹریز ہوتے ہیں یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک بھی پہنچ جائے گا ہمارے چوتہ سو سنتالیس کینیڈیٹ متاثر ہے اگر یہ لوگ ان کے آرڈرز جاری ہو جائیں گے ایک لاکھ بچے اس سے استفادہ کریں گے ان کے آرڈرز سب کچھ تیار ہے سیکیٹری صاحب کو آپ رولنگ دے دے کہ چیپ سیکیٹری کو ان کے آرڈرز کر دے کافتے کے اندر اس میں تو اور کوئی بات ہے نہیں یہ تو صحیح بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صبح سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ سوالت آپ کے لئے یہاں پر متعلقہ منسٹرز کو ہونا چاہیے پارلیمانی سیکیٹریز کو جو آپ کو متوین کر سکے اب وہ نہیں ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے انہیں یہاں پر ہونا چاہیے لیکن جناب چیئرمین اگر یہ ہے آپ یہ کہہ دے کہ حکومت اسمبلی کے بزنس میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے وزیراعلا صاحب نہیں لے رہے ان کے وزراء نہیں لے رہے یہ رولنگ تو آپ دے سکتے ہو یا پھر آپ اے و لنک دے دے یا وہ رنک دے دے کہ ان کے آرڈر چاری کر دے ایک ہاں تو آپ کر لے آپ کا چیئر دیا نا میں دے دیتا ہوں آپ یہ دے دے ان کو کہ ان کے آرڈرز کر دے باقی معاملات ختم ہیں سیکیٹریز صاحب آپ متعلقہ دپارٹمنٹ کو لکھ دیکھیں یہ جو ایس ایس ٹی کے جو پوسٹے ہیں ان کے آرڈرز کیوں نہیں ہوئے ہیں وہ جو ہے جواب یہاں پر جمع کر لے واقعی جو ہے جو یہاں پر منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ متعلقہ منسٹرز کی نوٹس میں لائے کہ یہ کام آگے کیوں نہیں بڑھایا جا رہا ہے جناب اختر حسین لانگوہ صاحب آپ اپنی دوجہ دلائے نوٹس سے متعلق سوال دریافت فرمائے اور آپ کے منسٹر پارلیمانی سیکرٹری آٹھ اگس دو آزار سولہ کا واقعہ کوئٹر کے انیس سو پینتیس کے زلزلے کے بعد سب سے خونی اور بڑا واقعہ ہے اور جس میں ہماری پوری نسل اکلا کی نسل اس میں شہید ہو گئی اور بہت سارے اکلا ایسے تھے کہ ہمارے جاننے والے تھے ہمارے کلاس فیلو تھے ہمارے ارگنائزیشن سے ہمارے پارٹی سے ان کا تعلق تھا دیگر ارگنائزیشن سے سٹوڈنٹ لائف میں ہمارا تعلق تھا بہت نزدیک کا تعلق تھا اور جب یہ واقعہ ہوا آپ یقین جانے جناب سبیکر میں اس صبح کو میں کراچی میں تھا میری فلائٹ ہم جا رہے تھے پارلیمانی وفد جا رہا تھا امریکہ ہمارے دوست تھے اسمبلی کے آفیسرز بھی تھے تو میں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں امریکہ کا فلائٹ لے کر واشنٹن جاؤں تو میں ائرپورٹ آیا اسی دن آٹھ اگز کو میں تین چار بجے تک میں یہاں پہنچا ہوں اس دن اور پھر اکلا کے جنازوں میں ہم نے شرکت کی پھر فادیہ میں ہم نے شرکت کی اور چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور اس وقت کی حکومت نے ایک جان کی کسی بھی انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے نہ کروڑوں میں ہوتی ہے نہ عربوں میں ہوتی ہے برحال اس وقت کی حکومت نے یہ بہتر جانا کہ ان وقلہ کے لیے ان کے بیواؤں کے لیے کمپنسیشن کا فوری طور پر ایک ایک کروڑ روپے کا اعلان کیا اس وقت اور اس وقت کی دوہزار سولہ میں حکومت نے ایک انڈومین فن یا وہ فن بنایا جس میں اکلا کے خاندان کے لوگ اس میں فن کے ذریعے وہ باہر جائے وہاں اللم کرے اللبی کرے بار اطلاع کرے اور ان اکلا کے کمپنسیشن کیلئے حکومت نے خاطرخواہ اقدامات اٹھائے بارال یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ ہمارا پورا صوبہ ہل گیا اور یہ واقعات ہمارے ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی اور ہمارا ملک جو ایک سیکیوریٹی سٹیٹ بنا ہوا ہے ڈائریکٹ ان سے ریلیٹڈ ہے پھر سپریم کورٹ نے کانسٹیوشن کے ایک سو چوراسی جو ہمارا کلاز ہے اس کے تحت کمیشن بنایا قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اور جس طرح میرے دوست نے کہا یہ کمیشن انگریزی میں میرے پاس ہے ایک سو نو صفات پر یہ مشتمل ہے اور ان کے ریکمینڈیشن کوئی اٹھارہ سفارشات کی گئی ہے اور بڑی بیسک بنیادی سفارشات کی گئی ہے ملک کے اداروں کے حوالے سے کہ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے انہوں نے انٹی ٹیررس ایکٹ بنایا ہے ان کے حوالے سے باقی جو مختلف قوانین بنائے گئے ان پر عمل درامت سے ٹیررزم کے حوالے سے بنایا ہے اور پوری ایک ایسا رپورٹ بنایا ہے کہ اس رپورٹ پر اگر عمل درامت ہو جاتا یا اب بھی جناب سپیکر اب بھی اگر اس رپورٹ پر جسٹس قاضی فائز ایسا کی رپورٹ پر عمل درامت ہو جائے تو بہت سارے ایسے ہمارے ملک میں ہونے والی دہشتگردی جو آج بھی دہشتگردی ہو رہی ہے آج صبح بھی دہشتگردی ہوئی تھی پرسوں بھی ہوئی تھی ترسوں بھی ہوئی تھی اور پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ دہشتگردی کے واقعات ہو رہے مریاباد میں ہوئے اور پشاور کے جو آرمی جو پبلک سکول میں اس میں دہشتگردی کا واقعہ ہوا یہاں ہمارے دوستوں کے ساتھ ہزارہ برادری کے ساتھ واقعات ہوئے خیبر پشتنخواہ میں بڑے واقعات ہوئے جو وستی پشتنخواہ فاتح اس میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے ان تمام واقعات کا اگر آپ بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں اگر اس ریپورٹ پر عمل درامت ہو جائے تو بہت سارے واقعات میں کمی ہا سکتی ہے اور بہت سارے واقعات ختم ہوں گے کیونکہ انہوں نے پالیسی دی ہے کہ حکومت پاکستان نے ریاست پاکستان نے یہ یہ کرنا ہے انہوں نے سفارشات کی ہے کہ آپ نے اپنے سلیبس کو تبدیل کرنا ہے آپ نے جو رجتی جو آپ نے وہ ان کی پسندانہ جو آپ نے سلیبس بنایا ہوا ہے جو آپ بچوں کو پڑھا رہا ہے ان کو آپ انسٹیوشن میں کالجز میں جتنے بھی وہ ہے مدرسے میں ان کو آپ نے تبدیل کرنا ہے اس کی وجہ سے کہ پورا آپ کا جو ذہن سازی ہو رہی ہے جو آپ بچوں کو تیار کرتے ہو اس نے یہ بھی کہ جس نے سوسائٹ کیا اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ میں تفصیل سے لکھا ہے تو جناب سپیکر جب تک اس ملک کی خارجہ پالیسی جب تک پارلمنٹ کو بالا دستی حاصل نہیں ہوگی جب تک ملک کی منتخب پارلمنٹ منتخب وزیراعظم فیصلیں نہیں کریں گے جب تک مداخلت سیاست میں مداخلت بن نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت تک جب تک ہم دہشت گردانہ ہماری جو پالیسی ہے وہ ہم ختم نہیں کریں گے یہ یہ ہوتا رہے گا اور جناب سپیکر آج بھی افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ہمارے ساتھ ہے ایک زبان والے لوگ یہاں بھی رہتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں کتنی مسلح مداخلت اور جاریت یہاں سے ہو رہی ہے جناب سپیکر جب تک کام یہ پالیسی یہ پالیسی تبدیل نہیں کریں گے سٹریٹرجک ڈیپٹ کی پالیسی ابھی تک جاری ہے جب تک وہ تبدیل نہیں ہوں گے ان ٹیرریس گروپ ختم نہیں ہوں سکیں گے کیونکہ ان کے لئے ضرورت ہے انہوں نے کرنا ہے تو جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام صورتحال ہے اس صورتحال میں یہ واقعات ہو رہے میرے دوست نے باتیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لئے جسٹس فازی قاضی عیسی کو انہوں نے سپریم کوٹ میں ان کو بے بنیاد ان پہ کیس بنائے گئے منیل آڈرنگ کے کیس بنائے گئے اس لئے کہ فیضاباد کا جو درنا تھا اس کے حوالے سے اس نے جو ریکمینڈیشن دی تھی سفارشات اور آٹھ اگز دوازار سولہ کے جو واقعہ ہوا تھا اس پہ جو انہوں نے ریکمینڈیشن دی ان دو سفارشات کی بنیاد پر جسٹس قاضی فائز عیسی کو ان کو تنگ کیا گیا ان پہ کیس بنائے گئے برحال اب سپریم کوٹ نے ان کے تمام کیسز ختم کر دی اور اچھی بات یہ ہوگی کہ اب بھی ہمارے ملک کے حکمران جو اپنے آپ کو حقیقی حکمران سمجھتے وہ عقل سلیم سے کام لے اگر اس ملک کو دیشتگردی سے بچانا ہے اس ملک کو سیکیوریٹری سٹیٹ کے بجائے فلائی ریاست بنانی جو ہماری پالیسی انتیاب پسندی کی پالیسی ہے دیشتگردی کی پالیسی ہے اس پالیسی کو ہماری ریاست میں ختم کرنی ہوگی اور صحیح ایک فلائی ریاست کے را پہ چلا ہوگا اور اس کے ساتھ جسٹس صاحب کے جو سفارشات ہیں اس پہ عمل درامت ہو تاکہ ہم ایک ہر گاہ کی کوئٹہ سے ملک دیگر شہروں کے درمیان چلنے والی مختلف ریل گاڑیوں وہ کرونا کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا لیکن اب حالات معمول پر آنے کے باوجود کوئٹہ سے صرف ایک ریل گاڑی جعفر ایکسپریس چلتی ہے جو کہ صوبے کے عوام کے ساتھ سراسر زیادتی کے متراتف ہے جبکہ اس کے برعکس ملک کے دیگر شہروں میں جن میں کراچی ٹو لاہور راولپنڈی ٹو کراچی لاہور ٹو کراچی اور دیگر شہروں کے درمیان ریل گاڑی اپنے معمول کے مطابق چل رہی ہے لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش سبی تارنائی ٹرین سروس کو بھی شروع کرنے کو یقینی بنائیں تاکہ صوبے کے عوام میں پائے جانے والی بیچینی اور احساس محرومی کا خاتمہ ممکن ہو سکے شکریہ زیر صاحب ایڈیمیزی بیلیٹی کی وزار دنیا میں اس وقت سب سے سستی اور آرامدے سفر وہ ریل کے ذریعے ہوتی ہے آپ بھی یورپ گئے ہوں گے وہاں پر انٹائر دی یورپ جازے بلکل جہاز خالی ہوتے ہیں اور سب لوگ ٹرینوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں بدقسمتی سے جب اس ملک خداداد پاکستان کا وجود آیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چند کلومیٹر کا بھی یہاں پٹری نہیں ڈالی گئی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انگریز کے دور میں پہلی مرتبہ جناب سفیکر سولہ سولہ اکتوبر اٹھارہ سو ایٹین سیونٹی نائن سولہ سو اکتوبر کو یہاں ہمارے سوبے کے سنگلاق پہانوں میں ریلوے کا نظام انہوں نے پہلی پٹری بچائی اور جو پہلا حصہ ہے وہ سن سے ہوتا ہوا ڈیرہ الائیار سے سبی سبی سے ہرنائی ہرنائی سے بوستان اور پھر بوستان سے کوئٹا اور بوستان سے چمن بوستان سے جوب تک یہ ٹرین پہلی مرتبہ انگریزوں نے یہاں بچائی اگر آپ ہرنائی گئے ہوں گے وہ جگہ وہ ہسٹوریکل جگہ جہاں ملکہ وکٹوریا تھی جہاں پہانوں میں سرنگ ایک پہار سے دوسرے پہار میں ریل گاڑی جاتی تھی اس کے بعد انگریز نے دوسرا لینڈ بولان کا شروع کیا اور کوئی چودہ سو کلومیٹر سے زائد ہمارے صوبے میں انگریزوں میں لینڈ بچائی جس میں کوئی ٹٹھو جوب تو نیرو گیج ٹرین تلین تھا اور باقی کوئیٹا سے زیدان اور پھر چمن تک اور یہ سب کچھ انگریز کے دور میں ہوا اب اس ملک آپ نے دیکھا کہ کوئیٹا گوستان سے جوب تک نیرو گیج ٹرین چلتی تھی انیس سو اٹاسی تک اس کے بعد اس کو بند کیا گیا اور پھر اس پٹسی کو بھی کار دیا گیا بجائے اس کے کہ وہ مزید جوب ٹو ٹانگ انگریزوں نے وہاں ٹانگ تک ریلویں لائی تھی یہاں سے جوب اب جوب سے ٹانگ تک جانا چاہیے تاکہ لوگ کوئیٹا سے پشاور ٹرین کے ذریعے سفر کر سکیں لیکن وہ کوئیٹا سے جوب بھی انہوں نے پٹسی کو اکھار دی اب یہ صورت آل ہے اس وقت جناب سپیکر پہلے ہمارے صوبے کوئیٹا سے دس ٹرینیں چلتی تھی بولان میل کوئیٹا تک کراچی براستہ سیون شریف دوسرا اکبر ایکسپریس کوئیٹا تا لاہور پھر تیسرا ٹرین بلوچستان ایکسپریس کوئیٹا تک کراچی براستہ نواب شاہ چوتہ جو ہمارا چلتن ایکسپریس تھا کوئیٹا تا فیصل آباد پھر اباسین ایکسپریس کوئیٹا تا لاہور پھر زرغون پسنجر کوئیٹا تا کراچی براستہ روڑی پھر ہر نائی سبی روٹ پہ ٹرین چلتی تھی وہ بھی بن زیدان پسنجر ٹرین کوئیٹا تا زیدان وہ بھی بن زیدان ایکسپریس دس ٹرینیں اور سبی سے باہر لاہور کراچی راول پنڈی پشاور تک جناب سپیکر لاہور دیویجن میں اس وقت تیس ٹرینیں چلتی ہے پنڈی دیویجن میں دس ٹرینیں چلتی ہے ملتان دیویجن میں چار ٹرینیں چلتی ہے یعنی چوالیس ٹرینیں وہاں پنجاب میں ہیں اسی طرح سبی سن میں کراچی کراچی کا جو ڈیویجن ہے وہاں انیس ٹرینیں ہیں جبکہ سن کے سکر ڈیویجن سے دو ٹرینیں چلتی ہے اور خیبر پشتنخواہ میں پشاور سے چودہ ٹرینیں چلتی ہے ہمارے ہاں اب صورتحال یہ ہے کہ کوئٹہ سے صرف جعفر ایکس پریس ہے باقی ٹرینیں انہوں نے بند کی کوئٹہ چمن ہر روز صبح ٹرین چلتی تھی اب ہفتے کے دن کوئٹہ چمن ٹرین بھی وہ جو ہے نا وہ انہوں نے بند کر دی ہمارے نئے ڈی ایس صاحب نے کوشش کی ہے انہوں نے کولپور سے اور پھر شاید بستان تک یا کوئٹہ تک انہوں نے ایک شٹل سرویس شروع کی آفتے میں ایک دن ان کی بھوگیاں بھی کم ہیں تو آپ کے پاس جو ریلوے کا موقعہ ہے وہ موقعہ یہاں توجہی نہیں دے رہا ہے یہاں دیکھیں جب ٹرینیں بند ہوں گی روزگار ختم ہوگا یہاں پر جو ملازمین تھے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے اور جو یہاں پر مزدوری کرنے والے کھلی تھے وہ بیچارے اب وہ ٹرین آتی نہیں ہے وہ سینکڑوں کھلی بیچارے بے روزگار ہو گئے اور جو سستہ سفر تھا لوگوں کا کرنے والے جو غریب لوگ تھے جو ٹرین وں کے ذریعے کراچی سکر کر پنجاب جاتے تھے یا وہاں سے آتے تھے اب ان کے لئے یہ سہولت ختم ہو گئی ہے اس صورتحال نے جناب سفیکر اب ہمارے صوبے کا کیا قصور ہے اب جناب سفیکر ماضی میں دوہزار چھے میں سبی سے ہرنائی میں درمیان میں جتنے پھل تھے وہ اڑا دئیے گئے پھر ہمارے حکومت کے دور میں ہم نے تمام بہت پل بنا دیئے ہرنائی کا ریلوے سٹیشن بن گیا شارک کا ریلوے سٹیشن بن گیا خوز کا بن گیا نسکہ کا بن گیا اب وہ مکمل تیار ہے لیکن اس کو سٹارٹ نہیں کیا جا رہا ہے اتنا زبردست راستہ ہے اگر کبھی یہ ٹرین چلے آپ سبی سے ارنائی آئے ٹرین میں یہ راستہ بڑا شاندار شاہکار ہے اور پھل آپ دیکھیں گے انگریزوں نے تیس جو بڑے بڑے سرنگ بنائے یہ کوزک کا سرنگ دو کلومیٹر سے زائد کا بنائے بولان میں انہوں نے کوئی بائیس سرنگ بنائے ٹرین کے کوئی تین سو کے قریب انہوں نے پھل بنائے آج اسی پھل پر وہی ٹرین چلتی ہے لیکن اس ملک کے حکمران نے ایسا کچھ نہیں کیا تو میرا مطالبہ یہ ہے جناب سپیکر اس قرادات کے ذریعے کہ جتنے بھی ٹرین دس ٹرین ہے کوئیتہ سے ہمارے انٹائر دم ملک دوسرے شہروں میں جن جن کا میں نام لیا ان سب ٹرین کو چلائے جائے ہر نائی سپی ہر نائی ٹرین کو بال کیا جائے اس کو کیوں نہیں بال کیا جائے اس میں کیا کب آت ہے کون اس میں رکاوٹ ہے جناب سپیکر ایپ جو ٹرین سرویس تھا وہ ہر نائی سبی تھا سالانہ بیس کروڑ روپے اس کی امتن تھی کوئیلہ جاتا سبزی آج کوئیلہ ٹرکوں میں جاتا ہے اور ایپ سی والے ان ٹرکوں سے ایک ٹھن پر پانچ سو روپے بتہ لے رہا ہے اگر یہ ٹرین میں جائے گا پھر بتہ نہیں ہوگا اور جب ٹرین میں جائے گا جلدی پنجاب پہن جائے گا جب ان کی سبزیاں ہرنائی والوں کی ٹرین میں جائے گی تو جلدی وہاں جائے گا تو میرا مطالبہ ہے یہ کہ سبی ہرنائی ٹرین کو چلائے جائے ہمارے کوئیٹا شہر کے جو دس ٹرین تھی ان کو چلائے جائے ہر روز کوئیٹا چمن ٹرین چلائی جائے اس کرا دار عمل درامت کیا جائے بڑی میرہ بانی شکریہ نصر اللہ خان زیر صاحب